اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاسٹ بولر محمد عاصف نے پاکستان سپر لیگ کے سیزن فائیو میں واپسی پر نظر جمع لی ہیں کرکیٹ پاکستان ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے محمد عاصف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے سال پی ایس ایل کا سیزن کھیلنا چاہتے ہیں اور پر امید ہیں کہ وہ سیلیکٹ ہوں گے اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے میں مسلسل ورزش کر رہا ہوں پی ایس ایل فور کو فالو کیا پر امید ہوں کہ اگلے سیزن میں لیگ کا حصہ ہوں گا بولرز کی تعداد زیادہ جبکہ کوالٹی گر گئی ہے ٹیسٹ میچز جیتنے کے لیے پچاس فاسٹ کلاس میچز کے لگ بھگ تجربہ چاہیے ہوتا ہے کرکیٹ فاسٹ بولر کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے سب کچھ بلے بازو کے حق میں جا رہا ہے چھوٹی بانٹریوں کی وجہ سے کرکیٹ کا گیم بیس بال کی طرح بن گیا ہے جہاں ہر بلے باز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر گیند کو میدان سے باہر پھینکے میرا پلان ہے کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کے زیر احتمام کوچنگ کورس کروں میں اس چیز کو سنجید کی سے لے رہا ہوں عباس ہمیشہ سے کھیل کو سمجھنے والا رہا ہے جو ٹیسٹ کرکیٹ کی پرفارمنس میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے محمد عباس کو ورلڈ کپ سکاوٹ کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی بولنگ انگلینڈ میں پاکستان کے لیے بہت فیدہ مند ہو سکتی ہے دو سال پہلے انگلینڈ میں چیمپین ٹرافی جیتنے کے بعد ورلڈ کپ میں پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ اچھا پرفارمن کریں انہیں بھارت اور اسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیموں سے خبہدار رہنا ہوگا جو میگا ایوانٹ سے پہلے اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنڈ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ